رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا جب ان سے سوال کیا گیا کہ نجات کیسے من سکتی ہے دنیا کی جھنجٹوں مصیبتوں غموں اور فکروں اور بیماریوں ہر چیز سے نجات کیسے من سکتی ہے اور قیامت کو جہنم سے نجات کیسے منے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اگر نجات ہی چاہتے ہو تو تمہیں کام کر لو وہ کیا ہے اس حالت میں تم دنیا کو چھوڑ کے جاؤ کہ تمہاری زبان پر اللہ کا ذکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی قول کی روشتی میں امام ابن تیمیہ نے فرمایا انسان کے دل کے لیے ذکر اتنا ہی ضروری ہے اتنا مچھلی کے لیے پانی ضروری ہے اگر پانی سے اسے جدا کر دے تو اس کی زندگی کیسے ہوتی ہے انسان کے ذکر سے دل دور ہو جائے تو اس دل کی حالت کیا ہوگی حسن بصری اس لیے فرمایا کرتے تھے تفقد الحلاوہ فی سلاسة اشیاء لذت متعاس حلاوت خوشی تین چیزوں میں تلاش کیا کرو فی الصلاة وطلاوت القرآن وذکر قرآن پڑھتے وقت ذکر کرتے وقت نماز پڑھتے وقت اگر تو آپ کو لفظت آتی ہے سکون ملتا ہے خوشی ملتی ہے حلاوت میں محسوس ہوتی ہے یقین کر لینا کہ رب کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے وَإِلَّا فَعْلَمُوا أَنَّ الْبَابَ مُغْلَقَ اگر لذت نہیں آتی ذکر سے قرآن پڑھنے سے نماز سے راحت نہیں ملتی تو یہ بھی یقین کر لینا کہ رب کی رحمت کا دروازہ بند ہو شکا ہے اللہ حضر جلال ہمیں ذکر کرنے کی توفیق